ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مای چینل مای چینل ایمیز بابیتا وشا کرما آپ لوگ کیسے ہو پلیس کمنٹ میں بتائیے گا تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیوں یمی اور ہیلڈی کٹھال کی سبجی جی ہاں تو ہماری یوپی سیڈ میں کس طریقے سے کٹھال کی سبجی بنتی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ ابھی آری ہولی کا تیوار تو ہمارے یہاں جو ہے کٹھال کی سبجی بنتی ہے تو یہ چکن سے بھی بہت زیادہ ٹیشٹی رہتی ہے اور بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو چلیے فی سٹارٹ کرتے ہیں کٹھال کی سبجی کو کس طرح بنانا ہے اور کیا کیا چیزیں لگنے والی ہے تو اسے اب سب سے پہلے یہاں پہ میں مسالوں سے سٹارٹ کروں گا یہاں پہ میں نے لسون ادرک لے لیا ہے اور سارے اکھے مسالے میں نے لے لیا ہے اس کے بعد میں نے یہ لے لیا ہے کاندہ اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ٹاماتر تو اب ان ساری چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اچھے سے پیس لوں گی تو یہاں پہ میرا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے پانی ڈال کر اچھے سے پیس لیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو واتی میں جو بھی لگا تھا وہ بھی میں نے دھوکے ڈال دیا تو یہاں پہ میں نے تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تین سے چار بڑے چمچیں میں یہاں پہ میں نے سرسو کا تیل لیا تھا اور اگر آپ کٹل کی سبجی بنا رہے ہیں تو آپ سرسو کے تیل میں بناو کافی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے تین چھوٹے پیاز لیا تھے میڈیم سائز اس کو لمبے پیس میں کٹ کر کے اس سے ڈال دیا اب پیاز کو ہم اچھے سے پکائیں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے تب تک پیاز اچھے سے اپنا پک رہا ہے تب تک ہم مسالے ریڈی کر لیتے تو اس مسالے میں جو میں نے مسالہ پیسا تھا اس میں میں تھوڑا سا دھنیا پاوڈر گرم مسالہ اور میں ایوریسٹ کا جو ہے گرم مسالہ ڈال رہی ہوں یہاں پہ چیکن مسالہ اور یہاں پہ تھوڑی سی حلدی پاوڈر اور تھوڑا سا لال میچ اب اسے اچھے سے ہمیں چمس سے میکس کر لینا جسے یہ اچھے سے مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہو جائے گا اور جب تک ہمارا پیاز بھون رہے ہیں تب تک ہم یہاں پہ اپنے مسالے کو ریڈی کر لیں گے تو بہتی جھٹ پڑ بننے والی ریسیپی ہے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہو پیاز کا کلر بھی اچھا چینج ہو گیا ہے تو اب ہم جو ہے اس کے اندر ڈالیں گی یہ کٹھل جی ہاں تو یہ کٹھل اچھے سے آپ کو کٹ لینا ہے اس کے بعد اچھے سے اسے دھو لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں اسے چھوٹے چھوٹے پیس میں اس کو کٹ کر لیا ہے تو یہ کچھ آدھا کلو تک ہے کٹھل تو چلی اب یہ سارا کٹھل ہم اس کے اندر کڑائی میں ڈال دیتے ہیں تو اب ہم اسے اچھے سے چلائیں گے اب ہم تب تک اسے چلائیں گے اور اچھے سے پکائیں گے جب تک یہ کٹھل کا کلر جو ہے چینج نہیں ہو جاتا تو قریباً آپ کو تین سے چار منٹ اسے ڈھک کر پکانا ہے اور بیچ بیچ میں ڈھککن ہٹا کے آپ کو چلانا ہے گیاس کے فلیم اگر میڈیوم رکھئے گا کیونکہ نی تو کٹھل چل جائے گا تو کٹھل جو ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیشٹی بھی ہوتا ہے اور ہر فیسٹیول میں ہمارے یہاں کٹھل کے سبجی بنتی ہے تو چلیے تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کٹھل کا کلر جو اگدم چینج ہو گیا ہے تو کڑائی بھر کی کٹھل تھی اب پر وہ تین سے چار منٹ کے بعد اگدم سے تھوڑی سی ہو گئی ہے تو چلیے اب یہ صحیح سمیں ہے مسائلہ ڈالنے کے لئے یہاں پہ جو مسائلہ میں نے اچھے سے کٹھل میں بنا کر رکھی تھی اس کو میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے چلانگی تھوڑا سوکھا لگ رہا تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوئی اب مسائلہ کو تب تک ہمیں پکانا ہے جب تک سائیڈ سائیڈ میں آپ کو اوائل نہ دکھے اور مسائلہ اچھی طریقے سے نہ پک جائے تب تک اس کٹھل کو اور مسائلہ کو اچھے سے ہمیں پکا لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے مسائلہ پک چکا ہے جو بھی ایکشرا پانی تو بھی سگیا ہے اور چار ترک تیل دکھ رہا ہے تو اب آگئی باری پانی ڈالنے کی جی ہاں تو آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اتنا پانی لے لیجئے جیسے اگر کسی کو بہت ہی گاڑی گریوی چاہیے تو آپ تھوڑا کم ڈالیے اگر زیادہ پتلی چاہیے تو آپ پانی زیادہ ڈالیے اب ہمیں یہاں پہ کٹھل کی سبجی کو پان سے سات منٹ پکنے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں گے گیس کیا فلیم جو ہے ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے اس طریقے سے تو ابھی لاشٹ میں ہم نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی مجھے کم لگ رہا تھا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی بڑھا دیا اب ہم اسے ڈھک کر قریبا پان سے سات منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہماری سبجی بن کے ریڈی ہو جائے گی اس کو پکانے کے لیے آپ کو گیس کا فلیم میڈیم ہی رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اکتم یمی اور ہیلدی سی جو کٹھل کی سبجی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور کلر بھی بہت پیار آیا خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو آپ یہاں پہ لاشٹ میں ہم گیس کو بن کر کے اس کے اندر بہت سارا ہارا دنیا ڈالیں گے اور بھی اسے اچھے سے ہم میکس کریں گے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ اب آگئی ہے ہولی کا تیوار تو ہولی کے تیوار میں آپ کو اگر کٹھل کی سبجی بنانی ہے تو ضرور آپ اس طریقے سے بنائیے تو چیکن سے بھی کافی زیادہ ٹیسٹی اور ہیل دیئے سبجی آپ کی بن کے ریڈی ہو جائے گی تو چلیے پھر ویڈیو پہ یہی پینٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو میکتی میں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی and thank you so much ویڈیو آنٹ تک دیکھنے کے لئے